موسیقی 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 راحول مہلا سوائم سہیتہ سموہ نردیش نامک ایک سوائم سیوی سنستہ دوارا گھٹیت کیا گیا جو دربھنگا جلے کے بہادرپور پرکند کے بسند پورپنچائت میں کام کر رہا ہے ساویتری اور شانتی دونوں ہی سموہ کی کرمت سدسیاں ہیں سمودائے میں دونوں نے اپنی اپنی پہچان بنایا ہے جب وارڈ پرتیندھی کا چناؤ آیا دونوں مہلاوں نے اپنا نامانکن پتر بھر دیا اس طرح دونوں ایک دوسرے کے وردھ چناؤں میں کھڑی ہو گئیں ان کے پتیوں نے اپنی اپنی پتنیوں کی جیت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا نتیجتن دونوں پورشوں کے بیچ تاناؤں اور تربھاونا کا محول رہنے لگا دوسرے پھر دیا دوسرہ موسیقی 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 تو لینا آپ دنوں کی لڑے ایسی ہوتی رہی تو کوئی تیسرا بھی جیتکا سارے پان لے گا چلیئے گا اس طرح دونوں پریواروں کے بیچ کٹوٹا بڑھتی ہی جا رہی تھی ساویتری کو ایسا لگا کہ اس کے ورشوں کی تپسیا بیکار ہوتی جا رہی ہے ادھر شانتی بھی اس کٹوٹا سے پریشان تھی سموہ والوں کو بھی اس آپسی لڑائی سے چنتہ تو ہو رہی تھی پر وہ کسی بیٹنے کے لیے کہیں یہی ان کی دویدہ تھی آخر ساویتری سے نہ رہا گیا وہ چل پڑی شانتی سے ملنے اس کے گھر دونوں نے مل کر سوچا اور ایک دوسری کو سمجھایا کہ اپنے اپنے پتیوں کے اہمکار میں آ کر اگر ہم ہی آپس میں لڑتے رہیں تو ہماری ہار تی ہے کیونکہ پھر کوئی تیسرا ہی جیت جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا ہار اور آپسی کٹوٹا ساویتری کا کرنے آئی تھی آئیو بھی کوئی فرسہ کریں سچار کرنے پھر کوئی تھی مجھے ساویتری کا کرنے آئی تھی آئیو بھی کوئی فرسہ کریں شانتی نے اس وقت اس سے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا دوسرے دن سموہ کی بیٹھک میں ادھیاکشا نے ایک اہم فیصلہ سنایا انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں وارڈ سدسیا کا چناؤں ہو رہا ہے خوشی کی بات ہے کہ ان کی دو مہیلا سدسیا آپس میں چناؤں لڑ رہی ہیں پر ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی چنتہ بھی جتائی کہ سموہ کی دونوں بہنیں ایک ہی وارڈ سے ایک دوسری کو چناؤتی دے رہی ہیں انہوں نے اس بات کا ڈر جتایا کہ کہیں باجی کوئی تیسرا نہ مار لے پتہ ہم دونوں بہنوں سے نیویدن کریں کہ اس میں سے ایک کوئی بیٹھ جائے سموہ ان کی اس بات سے سہمت تھا سموہ کو میں اپنا ترسلہ چناؤں چاہتی ہوں کہ چناؤں سے کہ میں اپنا نامانکر واپس لیتی ہوں اور ساری تری بہن کو سمجھن کرتی ہوں شانتی دیوی جب یہ بات اپنے پتی سے بتاتی ہیں تو پتی آگ ببولہ ہو جاتا ہے پر شانتی تو سب کو جیت چکے تھی ساویتری کو بھی چھے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہا ہے بولو شانتی تو میں اپنا نام بہتا کہنا چاہتی ہوں کہاں کھے رہی ہے خوش میں تو ہو ہاں میں کوئی خوش میں ہو یہ اس چھو سمجھ کے یہ فردہ میں ملے گیا ایسے کیسے فردہ میں لوگی جرور اس میں کونے دوسر بات ساہ بات ساک مائلہ کی شکتی کا سہلجھین کا سمو کا سہلجھین کا شکتی کرن کا مشوندھر کی آنکھیں تنی کی تنی رہ جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی